ہائے گائے اسیس توقیر آلم ہیر ٹوڈے وی آگوئنگ تو لرن ڈیوڈ آف لیڈ ٹو فرنس میرے ایک سبسکرائبر ہے جن کا نام ہے راجندر مہرہ انہوں نے کمیٹ باکس میں کہا کہ سر لیڈ ٹو کے ٹومک پر ایک ویڈیو بنائیے کیونکہ بہت کنفیوزن ہوتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہیں ایک فائنیلی ویڈیو بنایا جائے تاکہ سب کا کنفیوزن کلیر ہو سکے تو چلیے دیکھیں یہ لیڈ ٹو کیا ہے اس کے پہلے کہ میں اسے ٹرانسلیٹ کروں میں آپ کو لیڈ کے بارے میں بتاؤں کہ لیڈ ہے کیا لیڈ کا مطلب ہوتا ہے سنچالن کرنا یا نترت کرنا اگوائی کرنا رہنمائی کرنا آگے کی اور لے جانا مارگ دکھلانا یا مارگ درسن کرنا یعنی لیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی اور لے جانا کسی کو کسی منجل تک لے جانا سبڈ لیڈر لیڈ سے ہی بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مارگ درسن کرنے والا نترت کرنے والا رہنمائی کرنے والا یا پھر راہ دکھلانے والا تو یہاں ہم نے سیکھا کہ لیڈ منز کیا ہوتا ہے آئیے اب اس کا یوز دیکھتے ہیں جب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز تم کو کسی مقصد تک لے جائے گی یا لے جاتی ہے تو ہم یوز کرتے ہیں لیڈ ٹو جیسے اگر میں کہوں پاپ نرک کو لے جاتی ہے یعنی یہ جو پاپ ہے کسی کو کسی منجل تک لے جاتی ہے وہ منجل کیا ہے نرک ہے ایک ورڈ یہاں دیکھئے پاپ ہمیں نرک کو لے جاتی ہے یہاں جو ورڈ آیا ہے لے جاتی ہے اس کے لئے ہم جو ورڈ ہیل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے لیڈ ٹو مطلب کسی کو کسی منجل تک لے جانا یا کسی کو کسی یا کسی کو کسی طرف لے جانا چلیے اس کو ایک جامپن میں بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اگر کہنا فرینڈز پاپ نرک کو لے جاتی ہے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریے پاپ کو کہیں گے درسین آپ کرائیم نہیں کر سکتے ہیں لے جاتی ہے کانگریجی ہوگا لیڈز لیکن ہم لیکھیں گے لیڈز سوال ہے کیوں لیڈز لیکھیں گے تو پرزینڈ انڈافنیٹ والے سنٹیسل میں جب ہمارا سبجیکٹ تھرڈ پرسن کا سیمولر نمبر رہتا ہے تو ورڈ میں ایس یا یس لگتا ہے اگر آپ بات نہیں سمجھے تو آپ پارٹ ٹو دیکھئے پارٹ ٹو میں 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 نے پرزینڈ انڈافنیٹ پاسٹ انڈافنیٹ اور فیوچر انڈافنیٹ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے آئیے آگے باتیں لیڈز ٹو لیڈز ٹو کا مطلب ہوا لے کر جاتی ہے یا لے جاتی ہے نرد کو کہیں گے ہیل دسین لیڈز ٹو ہیل پارٹ ٹو کانگریجی ہوگا دسین لے جاتی ہے کانگریجی لیڈز کو کانگریجی ہوا ٹو اور نرد کانگریجی ہوا ہیل سب سے پہلا بارٹ ٹو کانگریجی پھر پیچھے سانگریجی لیڈز آگے کیوں رہا ہے ٹو کا یوچ ہم دسہ دکھانے کیلئے کرتے ہیں یعنی جب ہم دسہ دکھاتے ہیں تو ہم ٹو کا یوچ کرتے ہیں جیسے میں یونین بینک جا رہا ہوں یا میں یونین بینک کو جا رہا ہوں ہم کہتے ہیں we are going to union bank میں کالج جا رہا ہوں I am going to کالج کیونکہ یہاں دسہ دکھایا جا رہا ہے میں نے ٹو پر سیپریٹ ویڈیو بنایا ہوا ہے آئیے اسے ٹرانسلیر کرتے ہیں یہاں آپ کو تھوڑا سا care کرنا ہوگا یہاں پر ایک ہوت بڑھ گیا ہے ہمیں لے کر جاتی ہے اوپر والے سینٹس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کسے لے کر جاتی ہے بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نرگ کو لے کر جاتی ہے لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ ہمیں لے کر جاتی ہے یا آپ کو لے کر جاتی ہے اس کو لے کر جاتی ہے تو جب آپ کے سینٹس ایسے رہے جس میں آج آئے گی کسی کو لے کر جاتی ہے تو آپ اس سبڈ کی انگریجی lead اور to دونوں کے بیچ میں لکھیں گے کیسے لکھیں گے چلی ہم آپ کو translate کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو کرتے ہیں the sin لے جاتی ہے یعنی leads کو کا انگریجی ہوگا to نر کو کہیں گے help لیکن جو ہمیں ہے اس کا انگریجی آپ leads اور to دونوں کے بیچ میں لکھیں the sin leads us to hell آئیے کچھ اور example دیکھتے ہیں تاکہ بات شادہ طریقے سے آپ کو سمجھ میں آسکے لالچ برائی کی اور لے جاتی ہے اور دوسرا ہمارا سینٹس ہے لالچ ہمیں برائی کی اور لے جاتی ہے چلیے سب سے پہلے والے کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لالچ یعنی the greed ہو سکتا آپ سوچے یہ the کیوں آرہا تو میں نے آرٹیکل the پر دو ویڈیو منایا ہے آپ اسے جرور دیکھئے گا اگر آپ confused ہیں تو پیشے چلیے لے جاتی ہے leads کی اور to دیسہ دکھا رہی ہے to کا use کریے برائی کو کہتے ہیں evils leads to evils اس کے پہلے میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں یہاں پر کچھ باتیں اور نہیں کیے مان لیجیے اگر یہ بات پاسٹ میں رہے تو یعنی اگر لکھا ہو لالچ برائی کی اور لے گئی تو آپ کیا کریں گے lead کا second form لکھیں گے جو ہوتا ہے lead یعنی آپ lead کے جگل پر lead کا use کریں گے مان لیجیے اگر آپ کے sentences ایسے رہے تو لالچ برائی کی اور لے جائے گی future پر رہے تو کوئی دکھت نہیں آپ لکھیں گے will lead یعنی آپ ایسے ہڈا دیجیے اور لکھیں گے the greed will lead you evils چلیے دوسرے والے کو لے جاتی ہے leads کی اور to برائی evils لیکن اگر اس میں بتایا جائے کس کو لے کر جا رہے ہے مجھ کو جا رہی ہے آپ کو جا رہی ہے اس کو جا رہی ہے اس کو جا رہی ہے تو وہ word آپ to اور lead دونوں کے بیج میں لیں lead us the greed leads us to evils اگر آپ کے sentence ایسے رہے لالچ ہمیں برائی کی اور لے جائے ہی آپ کر گئے گا the greed will lead us to evils لالچ ہمیں برائی کی اور لے گئی the greed laid us to evils لالچ ہمیں برائی کی اور لے جا سکتی ہے the greed may lead us to evils ایک اور example دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو شاددار طریقے سے سمجھ پولیس اسے جیل کو لے گئی ایک سینٹیس باشت میں بھی ہو جائے کیسے translate کریں گے پولیس کو کہیں گے پولیس پیچھے پولیس سے آگے لے گئی یہاں پر آپ lead نہیں لکھیں گے آپ lead لکھیں گے land کو کامری جی ہوگا to jail کو بولیں جیل اور کسی نے گئی اسے نے گئی تو آپ دونوں کے بیچ میں دیکھئے him the police led him to jail police اسے jail کو لے گئی سخلطہ کو لے جائے کیا آپ کو لگتا ہے کیا چینل یعنی میرا چینل آپ کو سخلطہ کی اور لے جائے گی اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا چلیے اسے translate کرتے ہیں میری دعا دعا کیلئے bless بھی لکھا جاتا ہے اور pray کا مطلب راتنا اور دعا ہوتا ہے پیشے آئیے اور پیشے سامنی ریجی لکھتے آگے کیوں رہیے یہاں آپ دیکھ رہا ہے گی جس کمنٹ ہوگا یا share یا win اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہا sell اور win لکھا جاتا ہے تو آپ part 8 دیکھ میں میں میرے شیئر کو بتایا ہے لے جانا کانگری جی ہوگا lead to کو کانگری جی ہوگا to اور سور کو بولیں the heaven اور رہا سوال تمہیں کا تُس کانگری جی lead اور to دونوں کے بیٹ میں رکھئے you my prayer will lead you to the heaven آئیے اس کو transmit کرتے ہیں میرا چینل میرا چینل میرا چینل چینل میرا چینل گی یعنی will لے جانا lead کو to سفلتا سکسز اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کو lead اور to دونوں کو بھی چھو لکھئے you my channel will lead you to سکسز اگر آپ کو کہنا ہو کی پولیس تم کو جیل کو لے جائے گی تو آپ کہیں گے the police will lead you to the jail تمہاری کرتودے کرتودے کو انگلیس میں کہتے ہیں doings تمہاری کرتودے تمہیں اور سفلتا کی اور لے جائے گی your doings will lead you to failure تو friends امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ lead to یعنی کسی کو کسی کی اور لے جانا والی بات سمجھ میں آیا ہوگا اس word کا newspaper میں بہت یوز ہوتا ہے تو پھر practice کریے اگر آپ یہ lesson اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے channel Urdu to English by عالم پر جائے جہا آپ کو اردو والے ویڈیوز مل جائیں گے پھر ملتے ہیں ایک نئے lesson کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی